سبسکرائب کیجئے بز میں قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدق اللہ العظیم محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزو اور بزرگو یہ قرآن مقدس کے تیفے پارے کی مشہور صورت سورة العلق سورة اقراء سورة قلم کی پاکیدہ نورانی مبارک آئیتیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمایا اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس صورت کا نام علق ہے اس میں تذکرہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا اور علق کہتے ہیں جمع ہوئے خون کو اس صورت کا نام سورہ اقراء بھی ہے اس لیے کہ اس صورت کا آغاز اور شروعات لفظ اقراء سے ہوتی ہے اقراء کے معنی پرح اس صورت کا نام سورہ قلم بھی ہے اس لیے کہ اس میں تذکرہ ہے اللذی علم قلم وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا یہ صورت پاک مکیہ ہے حجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے نازل ہوئی بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی مبارک پانچ آیتیں نازل ہوئی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ہر صورت سے پہلے ہر آئیت سے پہلے چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیتیں ہیں سب سے پہلے یہی پانچ آیتیں نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سور فاتحہ نازل ہو حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت کا نام سورہ مدسر ہے سب سے پہلے سورہ مدسر نازل ہوئی تو تین باتیں ہوئی سب سے پہلے سورہ اقرا کی پانچ آیتیں نازل ہوئی حضرت علی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پہلے نازل ہو حضرت جعبیر فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ مدسر نازل ہو تو یہ تین باتیں کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی بات صحیح ہو کہ تینوں باتیں صحیح ہیں تینوں لوگوں کے کہنے کا منشاہ الگ الگ ہے جنہوں نے کہاں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی یہی بات زیادہ صحیح ہے اس سے پہلے کوئی آیت کوئی سورت نازل نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی اس کا مطلب پوری سورت اس سے پہلے کوئی نازل نہیں ہوئی آیتیں نازل ہوئی مگر مکمل سورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس لیے بھی حضرت علی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کہے کے لئے ہے اللہ سے مانگنا سکھانے کے لئے تعلیم المسعلہ اللہ سے مانگا جائے تو کیسے مانگا جائے کیا مانگا جائے عبادت کے لئے اللہ کے تقرب کے لئے سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی یہ تو نازل ہوئی ہیں لیکن اللہ سے مانگنا سکھانے کے لئے دعا کرنے کا طریقہ بتانے کے لئے نماز میں پڑھنے کے لئے جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو چاہے مستحب ہو ہر نماز میں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اگر کوئی آجی سورہ فاتحہ بھول جائے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھ لے اور اس کو یاد آ جائے کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی تو نماز میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ خرابی آخر میں سہو کا سجدہ کرنے سے ختم ہو جائے گی اور اگر جان بوجھ کر کے چھوڑے گا تو نماز کو لوٹانا واجب ہوگا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور ہر نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے فاتحہ کے معنی شروع کرنے والی ہے نماز کا افتتاح جس سورت سے ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے قرآن کا افتتاح جس سورت سے ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے حضرت جعبیر بن عبداللہ نے جو فرمایا کہ پہلے سورہ مدسر ناظر ہوئی ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آیت ناظر ہوئی پانچ سورہ اخراق اور اس کے بعد پھر درمیان میں گعب ہوا یعنی قرآن کا ناظر ہونا بند ہو گیا رک گیا اس کو کہتا فترت فترت کے معنی ہے بیچ میں گعب ہو جانا ایک نبی آیا اس کے بعد دوسرا نبی آیا دونوں نبیوں کے بیچ میں جو وقت گزرا ہے اس کو کہتے فترت قرآن کی ایک آیت ناظر ہوئی بعد میں پھر دوسری ناظر ہوئی بیچ میں جو وقت گزرا اس کو کہتے فترت فترت وحی اور دو نبیوں کے بیچ میں جو گعب ہوتا اسے کہتے فترت رسل رسولوں کے بیچ کا غیب وحی کا غیب تو پانچ آیتیں نازل ہونے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی اور ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور وحی کی لذت سے آپ کے کان آشنا ہو چکے تھے اللہ کے کلام میں جو مزا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں مزا نہیں بشرتے کی آدمی کا ایمان اور اس کی روح صحیح ہو اس کی روح بیمار نہ ہو اگر روح بیمار ہے تو اس کو مزا گانے میں آئے گا باجے میں آئے گا ساز میں آئے گا قرآن میں نہیں آئے گا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو برفی بھی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے حالانکہ برفی تو پیٹی ہے برفی نہیں ہی کڑوی اس کا موں کا مزا خراب ہے وہ بیمار ہے نزلے کا دائمی مریض ہے آلہ درجہ کی خوشبو ہے مگر اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی اس لئے کہ وہ دائمی نزلے کا مریض ہے نزلے کے مرض میں مبتلہ دیمار ہے وہ اسی طرح اگر اللہ کے کلام کے پڑھنے میں اور سننے میں اگر مزا نہ آئے دل نہ چاہے اس کا مطلب یہ ہے آدمی کی روح دیمار ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے بخار نہیں تو کیا ہوا روح بیمار ہے جسم کی بیماری سے روح کی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے روح بیمار ہے ورنہ اللہ کے کلام میں بڑی لذت ہے بڑا مزا ہے جن کا ایمان کامل ہوتا ہے ان کو قرآن پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے صحابہ ایسی تھے ایک صحابی حاضر ہوئے کتے دن میں قرآن ختم کرتے ہیں حضور روزانہ پڑھتے ہیں کہ جی نہیں پندرہ دن میں نہیں حضور یہ تو دیر ہو جائے گی کہ سات دن میں اے اللہ کے رسول یہ تو بہت دیر ہو جائے گی میرا تو اور پڑھنے کا جی چاہتا آپ نے کہا تین دن میں اللہ کے نبی سے زیادہ پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اتنا مزا ہے اے رات تو مختصر ہو گئی حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سے نکاح کیا عدد گزرنے کے بعد کہا اب یہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے رات میں کہ رات میں وہ نماز پڑھتے تھے نماز میں تحجد میں قرآن پڑھتے تھے اور جب تحجد کا وقت ختم ہوتا تھا تو کہتے تھے آہ رات اتنی مختصر ہو گئی تو جب وہ آہ کرتے تھے تو پورے گھر میں ایسی خوشبوں پھیل جاتی تھی جیسے کلیجی کو آگ پر بھونا جا رہا ہو جیسے کلیجی کلیجی کی بھوننے کی خوشبوں ہوتی ہے وہ آہ کرتے تھے اور ان کا کلیجہ جلتا تھا تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بہت تجھے فکر رہتی ہے ابو بکر کی نقل کرنے کی بڑی فکر تجھے رہتی ہے ابو بکر کی نقل کرنے کی بتائیے آہ کہاں سے لائے گا حضرت فاطمہ زہرہ کہتی تھی عبادت کے بعد رات تو اتنی مختصر ہو گئی ان قائدے سے اپنے مالک سے مناجات بھی نہیں کرنے پائے کئیسی لذت ہے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ سے کہا کہ دیکھئے ہم لوگ یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے دشمن اچانک حملہ کر سکتا ہے اس لئے تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پہار کی چوٹی پہ چلے جاؤ اور نگرانی کرو اگر خطرہ محسوس کرو تو ہم کو آگاہ کر دینا وہ دونوں بزرگ گئے انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے ہم بھی جاگے ہیں اور تم بھی جاگو ایسا کہ ایک آدمی سو جائے اور ایک آدمی جاگے پھر وہ سو جائے اور دوسرا آدمی جاگے کہ تجویز تو آپ کی بہت اچھی ہے لہذا ایک صاحب تو سو گئے اور ایک صاحب نے کہا خالی بیٹھ کے کیا کریں گے اس لئے بہترین مشغلہ بہترین مشغلہ ان کا کیا تھا کیوں وہی ان کا بہترین مشغلہ کیا تھا صحابہ کا نماز میں قرآن کی تلاوت انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی نماز میں دشمن نے دیکھا اور ایک لکڑی سی گڑی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر اس نے ایک تیر مارا تو انہوں نے تیر نکال کے پھیک دیا مگر نماز نہیں تھوڑی پھر دوسرا تیر آیا نماز چل لئی قرآن کی تلاوت چل لئی پھر پھیک دیا اسے نکال کر کے پھر اس کے بعد پھر ایک تیر آیا صورت پوری کرنا چاہتے ہیں اور وہ ختم ابھی نہیں ہوئی ہے قرآن پڑھنے میں بہت مزار تیر پہ تیر لگ رہے ہیں مگر لذت اتنی ہے کہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا وہ کیسی کس دنیا کے لوگ تھے اور ہم کس دنیا کے لوگ ہیں خون بے نہ آئے تکلیف ہے تکلیف کا احساس ہی نہیں آخیر میں ان کو خیال آیا نیا قرآن پڑھنے میں لذت تو آ رہی مزا تو آ رہا ہے مگر یہ بھی تو سوچو اللہ کے نبی نے تمہیں یہاں مقرر کہہ کے لئے کیا تھا کہہ کے لئے مقرر کیا تھا نگرانی کے لئے اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا مزا تو آ رہا ہے جی تو نہیں چاہ رہا ہے چھوڑنے کا مگر نبی نے جس کام پر ہمیں لگایا تھا اس کام میں حرج ہو جائے گا اس لئے انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا اپنے ساتھی کو جگایا آپ نے بتایا کہو نہیں آپ نے جگایا کہو نہیں کہنے میں نے فلا صورت شروع کر رکھی تھی اور اس میں مزا آ رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ یہ مکمل ہو جائے اس لئے میں تیر پہ تیر کھاتا رہا اتنی لذت اللہ کے کلام ہم لوگ تو سمجھی نہیں سکتے ان کو یہ چیز حاصل تھی جب غلاموں کا حال یہ ہے تو سوچئے جن پر قرآن خود نازل ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے کلام میں کتی لذت آجا یہ لیکن جب آدمی اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ سے جو آدمی بات کر رہا ہو جتنی اس کو اللہ سے محبت ہوگی اتنے ہی زیادہ اسے بات کرنے میں مزا آئے گا ہم لوگوں کو تو فری میں ملا کوئی اہمیت نہیں ہے حضرتِ القما قرآن پاک کو کھولتے تھے اور کہتے تھے حاضر کلام ربی یہ میرے رب کا کلام وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں حاضر کلام ربی یہ میرے نصیب یہ میری قسمت کہ اللہ کے کلام کی ہم زیارت کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ خیال آتا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی لازل ہوئی اس کے بعد یہ سلسلہ جب بند ہو گیا تو آپ کو بڑی بیتابی اور بیچینی ہوتی تھی کبھی کبھی ایسا آتا ہے روایات میں آپ پریشان اور بیچین ہو کر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے اور جی چاہتا اپنے آپ کو نیچے گرا دے وہ مزا جاتا رہا وہ لذت اللہ سے ہم کلامی کی ختم ہو گئی جیسے ہی آپ یہ ارادہ کرتے فوراً آواز آتی یا محمد انکا رسول اللہ حقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ جبریل کی آواز ہوتی یہ قیفیت کتنے دنوں رہی وحی کا سلسلہ کتنے دنوں تک بند رہا مفصلین نے لکھا ہے دھائی سال اور یہ قول ہے کہ سال تین سال تک پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے آنے میں جو گیپ ہوا ہے وہ کتنا تین سال بے چینی کا عالم بے قراری کا عالم اس گیپ کے بعد پہلی مرتبہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ مددسر اور اس کے بعد پھر گیپ نہیں ہوا چلتا رہا سلسلہ اس لئے جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے سورہ مددسر مطلب وحی کے رکنے کے بعد جب دوبارہ وحی کے ندول کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام مددسر ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورت کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے عام صحابہ و محصرین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت جو امت پر نازل ہوئی اور اللہ کی نعمت جو اس امت کو حاصل ہوئی وہ پانچ آیتیں ہیں جو سورہ اقرآ کی آیتیں ہیں سب سے پہلے یہی نبی کریم علیہ السلام کے قلب اتھر پر نازل ہوئی تو قرآن کریم کی یہ سورت مکیہ ہے ہجرت کے واقعے سے پہلے بلکہ سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ یہی مبارک آیتیں اس سورت مبارکہ میں انیس آیتیں ہیں اور دو سو اسی حرف ہیں کتنے دو سو اسی حرف دو سو اسی حرف ہونے کا مطلب اللہ کے جس بندے کو اللہ کی جس بندی کو اس سورت کی تلاوت کے سننے کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کو کتنے کیاں ملیں دو سو اسی اور اگر اللہ کی توفیق سے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے پڑھنے کا موقع مل جائے تو دو ہزار آٹھ سو نیکیاں کتی؟ دو ہزار آٹھ سو نیکیاں ملیں یہ نیکیاں عام دنوں میں ملیں اگر برکت کے دن ہوں اگر عظمت کا مہینہ ہو تو یہ نیکیاں گھٹیں گی نہیں بلکہ اور بڑھیں گی یہ جو اس وقت آپ تلاوت اس کی سن رہے ہیں یہ مہینہ بھی عظمت والا مہینہ ہے کون سا ہے مہینہ یہ؟ رجب رجب کا مہینہ عظمت والا ہے برکت والا یہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں محترم معظم مبارک بتایا ہے اور وہ چار مہینوں کے نام تو سب کو یادیں ماشاءاللہ ہے نا سب کو یاد جس کو جس کو یادیں ہاتھ اٹھاؤ پوچھیں گے ابھی وہ چار مہینے جن کو قرآن نے کہا منہ آرباطن حرم چار مہینے عظمت والے ہیں برکت والے ہیں تقدس والے وہ چار مہینے کون کون سے ہیں رجب ذیقادہ ذیلہجہ اور محرم تو ان میں سے رجب رجب کے معنی ہیں معظم قابل تعظیم اس مہینے کی بڑی عزت اور عظمت کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی اور اب لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے ان چار مہینوں میں قتل و قتال نہیں ہوتا تھا آپس میں لگتے نہیں تھے وہ یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے تو یہ برکت والا مہینہ اس لیے ہے عظمت والا اللہ نے قرآن میں بتایا اور اس لیے بھی یہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ ہمیں رجب میں برکت اتا فرمائے ہمیں شعبان میں برکت دے دیئے یہ نبی کی دعا ہے نبی کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی نبی کی دعا تو قبول ہوگی نبی کی مستجاب دعا ہے مقبول دعا رجب میں آپ نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں تو رجب برکت والا ہے شعبان برکت والا ہے اور کیا کہ بلغنا رمضان رمضان تک ہماری زندگی کو دراز کرنی یہ اب فاصلہ زیادہ باقی نہیں بچا رجب ہے آج ہے بیس تاریخ اس کے بعد پھر شعبان اور پھر رمضان بلغنا رمضان اے اللہ یہاں تک تو آگئے اب رمضان تک ہمیں پہتا دیئے تو اللہ کے نبی نے برکت کی دعا مانگی اس لیے با برکت ہے اور اس مہینے میں برکت کی دعا مانگنا یہ سنت بھی ہے اللہ کے نبی نے مانگ ایک مرتبہ بتایا کہ ہم نے تو مانگی ہے مگر تم لوگ بھی مانگا کرو جب رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ مبارک لنا فی رجو و شعبان وبلغنا رمضان کس نے کس نے پڑھی بھائی یہ دعا چاند دیکھ کے پڑھی چاند دیکھ کے تو نہیں پڑھی بعض لوگوں نے پڑھی ہوگی بعد میں پڑھی ہوگی لیکن زیادہ تر لوگ انہوں نے نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی یا تو اس لیے نہیں پڑھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو یاد بھی نہیں ہے اور جن کو یاد بھی ہے انہوں نے کیوں نہیں پڑھی بے خیالی کی وجہ سے تو تو خیالی نہیں یاد نہیں رہا اور یاد نہ رہنا کوئی آئیب کی بات نہیں ہے یاد نہ رہنا یہ تو اوپر سے چلا رہا ہے سب سے اوپر سے ہمارے جو باپ ہیں تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ان کو بھی یاد نہیں رہا تھا ہے نا اللہ نے ان سے کیا کہا تھا وَقُلَا مِنَهَا رَغَدًا حَيْفُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّدَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم اے حفظ جنت میں رہو جہاں سے چاہو جتا چاہو خوب کھاؤ کوئی پابندی نہیں مگر اس درخص کے قریب نہ جانا کھانا منع تھا مگر احتیاطاں کھا جاتاں میاں قریب بھی نہ جائیے گا مگر ہوا وہی جس نے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا کیوں کھایا اللہ خود کہہ رہا ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا آدم بھول گئے جو ہم نے ان سے کہا تھا آدم بھول گئے ان کے اندر میں نے پختگی نہیں پائی مضبوطی نہیں پائی حضرت آدم جب بھول گئے تو ظاہر بات ہے جو باپ کے اثرات ہوتے ہیں وہ تو اولاد میں آتی ہیں باپ بھولے تھے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور جو کبھی نہیں بھولتا جو کبھی نہیں بھولتا وہ اکیلے خدا ہے خدا کے بعد سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر آپ بھی تو بھولے تھے نہیں بھولے تھے آپ بھی بھولے چار رکعات والی نماز دو رکعات پہ آپ نے سلام پھیل دیا ایک صحابی نے لقمہ دیا ان کا نام تھا حضرت زلیدین اقصرت الصلاة امن نسیتا یا رسول اللہ حضور یہ بتائیے کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی کیا نماز کی رکعاتیں کم کر دی گئی ہیں یا آپ بھول گئے آپ نے فرقل ذالک لم یکن نیہ ہوا نبو ہوا تو انہوں کہاں بعض ذالک قدقان حضور کچھ تو ہوا ہے یا تو کم ہوئی ہے یا پھر آپ بھولیں آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا انہوں نے بتایا تو آپ نے دو رکعات اور پڑھی اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو آپ نے کر لیا نماز مکمل ہو گئی بیچ میں بات چیت بھی ہوئی اور پھر بھی آپ نے دو رکعات پڑھ لی اب یہ حدیث اگر کوئی آدمی کوئی اہلِ حدیث یہ حدیث اگر پڑھ لے اس میں تو صحابہ سے نبی کی بات بھی ہوئی بھولے بھی اور پھر دو رکعات اور پڑھ لی ہونا نصرے دوسرے سوکر لیا اس کا مطلب نماز میں بول بھی سکتے ہیں وہ بھی بات چیت شروع کر دے یہ حدیث میں تو یہ آج بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ حدیث کس زمانے کی ہے یہ امام ونیفہ بتائیں گے کہ پہلے روانے میں نماز کے بیچ میں بات کرنے کی اجازت تھی سلام کرنے کی اجازت تھی رکعاتوں کی تعداد پوچھنے کی اجازت تھی بعد میں جو آدمی آتا تھا رکعاتوں کو پوچھتا تھا اپنے پڑوسی سے کون تھی چل رہی ہو بتا بھی دے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ شروع ابتدار اسلام کی بات ہے سلام کرتے ہیں سلام کا جواب دیا جاتا تھا پھر قرآن نے کہا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِقِينَ نَمَاز میں خاموش کھڑے رہا کرو بس اب گفتگو کا سلسلہ بند ہو گیا اب نہ سلام ہے نہ سلام کا جواب ہے نہ چھیکنے والے کا جواب ہے اب نماز خالص اللہ کے ذکر قدام بات صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ بات کرنے کی اجازت اب ختم ہو گئی ان صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے یہ گئے تھے کہاں ملکِ حبش حجرت کر کے اور بیٹ میں یہ نیا حکم آیا جب یہ واپس آئے نماز ہو رہی تھی انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو سارے صحابہ جو تھے وہ ان کو گھور کے دیکھنے لگے یہ کیا بات ہے میں نے کیا کیا جو تم گھور کے دیکھ رہو مگر حضور نے جواب نہیں دیا اب جب جواب نہیں دیا تو بڑے پریشان اندر سے کیوں عشقست ہزار بدگمانی جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اگر بات چیت نہ ہو تو ہزار باتیں ذہن کے اندر آتی ہیں ہو سکتا ہے یہ بات ہو اس لئے خفا ہو گئے ہو ہو سکتا ہے اس لئے خفا ہو ہو سکتا ہے یہ بات ناگوار گزری ہو ہو سکتا ہے یہ بات ناگوار گزری ہو اب پریشان ہو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا معمولی بات ہے نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا اب جو ہے نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے نماز میں صرف اللہ کا ذکر ہوگا تو بھولنا جو ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے اللہ کے نبی بھولے پھر آپ قرآن بھی بھول گئے ہوں گے جب بھولے تو قرآن بھی بھول گئے ہوں گے اللہ کہتا ہے نہیں سنو قرآن قفلا تنسا ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے ایسی چیز بھولے آپ جس میں صحابہ آپ کو بتا سکیں ایسی ضروری چیز جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہو نبی جانے اور اللہ جانے وہ چیز آپ نہیں بھولے یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا غرضے کی نبی کریم علیہ السلام بھولے یہ کہیں آپ کو بھولایا گیا یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بھولا دیا گیا کیوں بھولا دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ غصفتٌ حَسَنَا تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ جو نبی نے کیا وہی کرنا ہے جو نبی نے کیا وہی کرنا ہے اب اگر ہم نمال میں بھول گئے تو کیا کریں کہ جو نبی نے کیا تھا وہی کرو اگر نبی نہیں بھولے گے تو پھر امت کے لیے نمونہ کیسے بنیں گے بنیں گے نمونہ نبی کھاتے تھے تو کھانے میں نمونہ پیش کیا پیتے تھے تو پینے کا نمونہ پیش کیا آپ بھولے نمال میں اگر امتی اگر بھول جائے تو کیا کرے کہا وہی کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اللہ کے نبی کی بھول جانا بھی امت کے لیے کیا ہے زحمت نہیں بلکہ رحمت نبی کی نیند بھی رحمت نبی کا جاگنا بھی رحمت نبی کا خاموش رہنا رحمت نبی کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تو ہم لوگ بھی یاد تو ہے ہم لوگوں کی دعا کہ رجب میں حضور ایک دعا پڑھتے تھے اور جی چاہتا تھا اگر یاد ہوتا تو ہم لوگ بھی پڑھ لیتے مگر یاد ہی نہیں ہے بھول گئے اور بھول جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بولو نہیں ہے کتنی بڑی اللہ کی رحمت بھول جانے پہ پکڑ نہیں آ رہا ہے رمضان اور بھولے سے ایک گلاس جوس پی لیا آپ نے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہم روزے سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا آپ نے اور یاد ہی نہیں آیا آپ کو ہم روزے سے پھر کیا ہوگا روزہ ہوگا نہیں ہوگا کہا روزہ بھی ہو جائے گا گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن واقعی بھولا ہو یہ نہیں لوگوں کے سامنے بتایا ہم تو بھول گئے تھے اس لیے روزہ رکھا کس کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے اور روزے میں خاص بات یہ ہے کہ واقعی اللہ کے لیے کیسا رکھا جاتا ہے آدمی بالکل اکیلہ ہوتا ہے کمرے میں بند کوئی دیکھنے والا نہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے فریج کے اندر مشروبات رکھیں ترہ ترہ کے نہ کوئی دیکھنے والا نہ ٹوکنے والا نہ کوئی شکایت کرنے والا مگر مجال ہے جو ایک قطرہ حضق کے نیچے اتر جائے کیوں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا اللہ کے لیے رکھا سخت گرمی میں لومے تپش کے عالم میں دو پہر کے وقت میں زہر کی نماز پڑھنے آیا اور وضو کر رہا ہے تھنڈا تھنڈا پانی موہ میں ڈال رہا ہے اور پھیک رہا ہے وضو میں کیا ہوتا ہے کلی کر رہا ہے ایک حلق کے نیچے چلایا مجالے اس لیے پکڑ نہیں ہے گھول پر بھی پکڑ نہیں ہے اور چوک پر بھی پکڑ نہیں ہے بھول پر بھی پکڑ نہیں چوک پر چوکنے کا مطلب بھولے نہیں تھے یاد تو تھا مروضے سے ہیں مگر چوک گئے یعنی ہم نے کلی کی ارادہ نہیں تھا حلق کے نیچے پانی اتارنے کا اتفاقا ایک کترہ چلا گیا گرنے کا ارادہ نہیں تھا مگر پہر پھسل گیا گر پڑ پھر ایک شر ہو گیا تو بیاد ہے اس کو روضہ مگر غلطی سے حلق کے نیچے ایک کترہ چلا گیا یہ چوکنا ہے یہ بھولنا نہیں ہے بھولنا بھی معاف اور چوک بھی معاف مگر فرق کیا ہے بھولنے میں تو روضہ ہو جائے گا اور چوکنے میں روضہ ٹوٹ گیا مگر گناہ نہیں ہوگا کیوں گناہ نہیں ہوگا جانبوت کے تھوڑی حلق کے نیچے کترہ ہوتا رہا ہے روفیان امتی الخطو والنسیان میری امت سے بھول اور چوک معاف کر دی گئی یہ کتنی بڑا اللہ کا کرم ہے اگر بھولنے بھی بھی پکڑ ہوتی اور چوکنے بھی پکڑ ہوتی تو ہم لوگ کہاں کے رہے تھے اسی سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کیا اگر کسی بچے سے یا کسی خاتون سے یا کسی بزرگ سے دھوکے سے قرآن گر جائے دھوکے سے قرآن گر جائے قرآن مسلمان کے ہاتھ جب بھی گرے گا تو کیسے گرے گا چوک سے گرے گا ایسا تو نہیں ہوتا کوئی پھیک دے چاہے جتا بدعمل ہو چاہے بے نمازی ہو چاہے شرابی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے کلام کی عظمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں اتنی اور عظمت ہی ہے جب ہی وہ پریشان ہو جاتا جب قرآن گر جاتا ہے تو پریشان کیا ہوگا اس کا کیا کفارہ ہے قرآن گر گیا بتائیے کیا کریں یہ کیوں پریشان ہو رہا ہے قرآن کی عظمت ہے حالکہ اس نے اس کا کوئی قصور نہیں بال لوگوں نے کیا کیا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کا کفارہ ہے کیا کفارہ کچھ نہ کچھ بتا ہی دو چاہے غلط بتاؤ یہ لیے کہ اگر کہہ دیا بھائی ہمیں تو معلوم نہیں تو انسلٹ نہیں ہوگی یہ لیے غلط بتاؤ مگر بتا دو کیا بتایا کہنے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اقترازو لاؤ ایک پلے میں قرآن رکھو ایک طرف گے ہوں رکھو اور وزن کرو اور پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو یہ کفارہ قرآن گرنے کا سب غلط کفارے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو چوک ہے اور چوکنا اللہ کی طرف سے معاف ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے یوں ہی صدقہ کردے اس کا جی چاہے مگر قرآن کو توڑنے کیا ضرورت تو غرضے کی رجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں اگر قرآن پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے تو عجر اور بڑھے گا یہ برکت والا مہینہ ہے قرآن نے اس کو برکت والا کہا اور اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا مانگی اور اس میں برکت کی دعا مانگنا سنت ہے اور ہمیں یاد بھی تھی مگر ہم مانگنا بھول گئے اب کیا کریں عجیب شریعت ہے بڑی آسان بڑی خوبصورت بڑی حسین کا کوئی بات نہیں ہے بھول گئے تھے اچھا اب بیس بیس رجب ہو گئی اب یاد آیا کاف سے پڑھو آپ سے پڑھو غافل ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سمل گیا ارے بیس تاریخ گزر گئی بیس تاریخ گزر گئی کتے دن بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بھی اگر تم پڑھو گے جب بھی سواب سے محروم نہیں رہو اللہ وذکر رب کا اذا نصید اپنے مالک کو یاد کر لیا کرو جب تم بھول جایا کرو جب تمہیں یاد آیا تو تب یاد کر لیا کرو من نام عن صلات او نسیہا فَلْيُسَلِّهَا اِذَا ذَكَرْهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھول جو سو گیا اور یاد سو گیا وہ آکھ نہیں کھلی نماز کا وقت نکل گیا یہ نماز سویا نہیں جاگ رہا تھا بالکل ذہن سے نکل گیا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيُسَلِّهَا اِذَا ذَكَرْهَا تو جیسے ہی اسے یاد آئے فوراں اس کو پڑھ لینا چاہیے بشرتے کے وقتیں مقروح نہ ہو مقروح وقت کے لئے تو اسے پڑھ لے تو اگر تم بھول گئے ہو اللہ فرماتا وَذْكُرْ رَبَّقَ اِذَا رَفِید جب یاد آئے تب پڑھ لیا کرو کیا کہاں گیا کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن بھائی اور بھول گئے بھول گئے ہے یا نہیں تو رجب کے شروع میں جو پڑھنے والی دعا تھی بھرکت کی وہ ہم بھول گئے ہیں لہذا آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ پڑھ لینا چاہیے کیا ہے دعا اللہم بارک لنا فی رجبہ وشعبان وبلغنا رمضان اگر عربی میں یاد نہ ہو اردو میں کہیں گے اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کہا ایک آدمی پڑھ رہا ہے تم آمین کر دو ایک آدمی نے آمین کہا اور تم خالی آمین کر دے جب بھی دعا پڑھنے والوں میں تمہیں شامل کر لیا جائے گا کتنی خوبصورت ہے شریعت کتنی حسین ہے شریعت تو رجب کا مہینہ یہ برکت والا ہے اس برکت والے مہینے میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بڑھے گا اگر سنیں گے تو قرآن اور ثواب اور بڑھے گا اگر سیکھیں گے معنی تو اس کا ثواب اور بڑھے گا اور برکت والے مہینے میں اگر گناہ کریں گے تو تو کیا ہوگا بھائی گناہ کا وبال نہیں بڑھے گا گناہ کا وبال بھی تو بڑھے گا اس مہینے میں اگر ہم نے اگر ہم نے اگر ہم نے یہ صورت پڑھ لی تو کتنی نیکیاں ملے گی اگر پڑھ لی دو ہزار آٹھ سو اس مہینے میں پڑھیں تو نیکیاں اور بڑھ جائیں گی روزانہ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ہو گئیں کہ نیکیاں جمع کرتے رہو کیوں گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ارے ہوئے نہیں ہوئے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں لہذا نیکیاں جمع کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا انس دیکھو ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہئے جب موقع ملے سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ضرور شریک ایک چیز دوسرا آپ نے فرمایا وَاَتْبَعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّعَةَ اور اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو اور ساتھ ساتھ یہ ہے اس کے فوراً بعد کوئی نیک نیک کام کرلو نیک کام اگر کرلو گے تو وہ نیک کام کیا کرے گا اس برائی کے اثر کو مٹھا دے گا تو ہم لوگوں کے اور تیسری چیز کیا فرما وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِنْ حَسَنَ اور لوگوں سے اچھے احلاق کے ساتھ ملا کرو تو گناہ بہت ہو گئے نہیں ہے ہم میں سے کون کہہ سکتا انگونے گار میں انبیاء معصوم ہوتے گناہ بہت ہو گئے اور معافی کا سامان نہیں ہے اسی لئے گناہوں کا اثر دنیا میں ظاہر ہوا کیا ظاہر ہوا مصیبت آئی نہیں آئی اس وقت دو مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہیں ایک مصیبت ہے ملکی جو انڈیا میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لئے مصیبت ایک مصیبت ہے آفاقی آلمگیر پوری دنیا کی مصیبت یہ دونوں مصیبتیں گناہوں کا نتیجہ ہے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ملکی مصیبت کیا ظالم جابر حکمرانوں کے ظالمانہ اور جابرانہ قانون پورے ملک کے باشندے پریشان تین مہینے ہو رہے ٹس سے مس رہی اور بڑی مصیبت جو آفاقی آلمگیر مفیضیبت ہے پوری دنیا میں جس کا اثر ہے وہ مصیبت کون سی ہے جس کو نام دیا گیا کرونا وائرس کسی مصیبت ہے ہزاروں لوگ موت کے موں میں جا چکے اور ہزاروں لوگ ابھی مبتلا ہیں اور دنیا کے تمام ممالک خوف زدہ ہیں تھررار ہیں ہوای جہاز پہ سواری کرنے والے کم عمرے پہ پابندی ویزے پہ پابندی پوری دنیا مداثر ہے بازاروں میں سناٹا شہروں میں ایسا سناٹا اتنے بڑے بڑے شہر اور اتنے بڑے بڑے ملک جیسے کرفو لگا ہو خوف کا عالم حراس کا عالم یہ مصیبت ہے اور آفاقی مصیبت ہے عالمگیر پوری دنیا میں مصیبت ہے یہ خدا دکھا رہا ہے کیا کہ جب آدمی مجرم ہوتا جرم کرتا ہے تو جرم کرنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے ہے نا مجرم زیادہ تر اپنی چالاکی سے سزا سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور بے گناہ لوگ اتاب کا سزا کا شکار ہوتے ہیں مجرم کیا کرتا ہے اگر اس کو اپنے ملک میں پناہ نہیں مل سکتی ہے تو اپنے ملک کی سزا سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لیتا ہے ارے ہیں نہیں وہ گھوٹالے کرنے والے مجرم ہیں نہیں ہیں ہندو افتان کے وہ سب کہاں ہیں یہاں جب گریف سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں پہنے اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کے حکمرہ ہیں یہ ایک مجرم کو سزا نہیں دے سکتے ہیں مگر ہمارا مجرم کہیں بھی جا کر پناہ لے لے یہ نہیں ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اس کے قہر کو پھیلا دیا کہاں جاؤ گے تو جہاں جاؤ گے وہاں یہ مصیبت اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہے کیا چیز یہ بلا ہے یہ وبا ہے یہ قہر ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ عذاب کیوں آتا ہے کہاں وہ وائرس پھیلا ہے جراسین ظاہری سبب یہی ہے کہاں لہذا لوگوں سے مصافہ نہ کرو لوگوں سے مت ملو مجموع میں مت جاؤ سابن سے بار بار ہاتھ دو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں کرنا چاہیے لیکن یہ حقیقی سبب نہیں ہے اس کا اس کا حقیقی سبب کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے یہ سزا ہے جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تو ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود تم بچ نہیں سکتے یہ اللہ کے تیر ہیں اور ان تیروں سے جب تیر چلانے والا کون ہے اللہ تم مخلوق کی کیا اوقات ہے ان تیروں سے اپنے آپ کو بچا لے زمین سے آتے ہیں یا آسمہ سے آتے ہیں یہ کس کے تیر ہیں کس کی کما سے آتے ہیں یہ اللہ کے تیر ہیں ان سے کوئی نہیں بچ سکتا مخلوق کیوں تو آدمی بچ بھی جائے ان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی راستہ ہے جو تیر چلا رہا ہے اس کے پاس چلے جاؤ تیر سے مشانہ کم بنایا جائے گا جب آدمی دور ہوگا اور تیر انداز کے قریب اگر آتے چلا جائے تو کیسے وہ تیر چلا کے کیچے گا اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے مشانہ بنایا جا رہا ہے اور تاکہ وہ بندے جو دور چلے گئے نافرمانیہ کرتے کرتے اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرہا رہا ہے کہ اب سے واپس آ جاؤ تمہارے واپسی کا وقت ہے کیسے راضی ہوگا اللہ لوگوں نے کیا کہا کہ کیسے بچیں گے کہ بار بار سابن سے ہاتھ ہویا کہ مسلمان کو اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سچا مسلمان واقعی مسلمان چو تم خالی ہاتھ دونے کی بات کر رہے ہو وہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے کر رہے ہو اسلام نے تو اپنے ماننے والوں پر لازم کر دیا ضروری کر دیا ہر حال میں ہر موسم میں مرد پر عورت پر نوجوان پر بزرگ پر ہر ایک پر چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ نماز فرض کی ہے اور ہر نماز سے پہلے وضو فرض کر دیا ہے اور وضو میں خالی ہاتھ تھوڑی دو جاتے کیا دویا جاتا ہے تم خالی ہاتھ دھلوارے ہو اللہ نے تو ایمان والوں سے کہا تم اپنا چہرہ بھی دویا کرتو اور اپنی ناک کے اندر بھی پانی ڈالو اور اپنے موزے کلی بھی کیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا کرو اور اپنے پیروں کو گھٹوں تک دھویا کرو اور گردن کا مساہ بھی کیا کرو کتنے مرتبہ چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ دنیا تو کہتے ہی خالی ہاتھ دو اگر واقعی مسلمان نماز پڑھتا رہے پانچ وقت سے اور اسی انداز پر عمل کرتا رہے اس لیے نہیں کرونا وائرس سے بچ جائیں اس لیے یہ تو نماز اس کو وضو کرنی ہے تو اس کا شکار نہیں ہو سکتا اس کے پاس یہ جراسیم پھٹک نہیں سکتے اور کیا فرمایا لَا عَدْوَ وَلَا تِي رَضَ فِي الْإِسْلَامِ کتے کمزور عقیدے کے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام میں چھوچھات نہیں ہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی بیماریوں میں تعدیہ نہیں ہوتا لیکن یہ بتایا کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں جاؤ نہیں وہاں جاؤ نہیں کیوں وہاں جانے سے مرو گے نہیں اگر وقت آیا ہوگا جب ہی مرو گے لیکن اگر وہاں جانے سے تمہارے موت آگئی تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا تم سمجھو گے یہاں اگر نہ آتے تو نہ مرتے حالا کہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے وقت لکھا ہے اس سے پہلے تو کوئی مر ہی نہیں سکتا حضرت خالید رضی اللہ عنہ بستر پہ ہے اور آخیر وقت ہے اور رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کہ سواو سے جنگوں میں شریک ہوا اور جسم کا کوئی انگ ایسا نہیں ہے جس پر تلوار کا تیر کا نشان نہ ہو ہر جگہ ہے اور ہر جنگ میں یہی سوچ کے گیا آپ کی شہادت مل جائے گی لیکن میری قسمت میں شہادت نہ تھی بستر پہ موت نصیب ہو رہی ہے تو ایسی جگہ اگر ہے وہاں جاؤ نہیں اور اگر وہاں موجود ہو پہلے سے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بستی سے باہر مت جاؤ اگر بستی سے باہر نکلے تو کون کون نکلے گا غریب لوگ تو نکل نہیں پائیں گے بچارے بڑے بڑے لوگ نکلیں گے اور جو بڑے بڑے لوگ نکلیں گے نہیں آئی حضرت فاروق آزم صحابہ کے ساتھ جارے ملک شام میں تعون پھیلا ہوا روکے باہر کھڑو گئے بستی کے بچ صحابہ سے پوچھا کوئی حدیث ہے اللہ کے نبی کی تو سب خاموش تھے کسی کو یاد نہیں تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے ہاں مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تعون کی وبا یا کوئی تعون ہی نہیں کوئی وبائی مرض جیسے اس وقت پہ مرض تو ایسی جگہ مجھ جاؤ اور اگر وہاں پہلے سے موجود ہو تو باہر مجھ جاؤ کہلے بس اللہ کے نبی کا فرمان سن لیا چلو واپس چلتے ایک صحابی نے عرض کیا پڑے درجے کے صحابی تھے معمولی نہیں حضرت ابو عبیتہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا افرارا من قدر اللہ عمر اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہو حضرت عمر نے کہا ابو عبیتہ کاش کی تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تم نے نہ کہی ہوتی نعم نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ ہم ایک اللہ کے فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ جو وہاں ہیں وہی رہے اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ جو وہاں نہیں گئے ہیں وہ وہاں نہ جائے یہ تدبیر ہے تو تدبیر اختیار کرو لیکن حقیقی تدبیر کیا ہے اللہ ناراض ہو گئے اور اس نے قرآن میں کہا بھی کہ سارے گناہوں کی سزا تو ہم دیتے نہیں تمہیں اگر ہر گناہ کی ہم سزا دیں تو زمین پر انسان نہیں انسان کے علاوہ کوئی رینگنے والی چیز کیڑا اور مکورا اور چرند اور پرند اور درندے کوئی باتی نہ رہے عجیب بات ہے صاحب جرم انسان کر رہا ہے اللہ کہہ رہا اور اگر مجرم کو ہم سزا دینے لگیں تو زندہ کوئی جاندار نہ کبوتر رہے نہ چڑیا رہے نہ مرغی رہے اور نہ مر رہے اور نہ درندے رہے نہ پرندے رہے یہ کیا بات ہوئی کہہ سمجھے نہیں یہ ساری مخلوقات حیوانات چمادات یہ چاند اور یہ سورہ جو یہ دنیا کا نظام ہے کس کے لئے انسان کے لئے جب انسان ہی نہیں رہے گا تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اس لئے اللہ دنیا میں اگر ہر جرم کی سزا دیتا تو کوئی زندہ باقی نہیں رہتا اللہ ہر جرم کی سزا نہیں دیتا کس کی دیتا ہے فرمایا وَيَعْفُواً كَسِيرُ بہت سے گناہوں کو تو معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے پکڑ نہیں کرتا بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے اور سزا کیا دیا تاکہ ہم ان کو مزا چکھائیں ان کے کچھ گناہوں کا اللہ کرنا مزا چکھائیں گناہوں کا یعنی تمام گناہوں پہ سزا نہیں دیتے کچھ گناہوں پہ سزا دیتے وہ بھی پوری سزا نہیں دیتے ہیں خالی ہلکا سا مزا چکھاتے ہیں اور مزا چکھانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نمک چکھنا کسے کہتے ہیں بتائیے پورا کھانا پورا پیٹ بھر کے کھانے کو کہتے ہیں یہ ذرا تھا مزا چکھا رہا ہے خدا یہ مزا بھی کون چکھا رہا ہے مقصد کیا دشمنی نہیں ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ میرے بندے میری طرف واپس آ جائیں اور مجھے راضی کر لیں مجھ کو منا لیں اور مجھ کو خوش کر لیں اور مجھ سے معافی مانگ لیں ہم ان سے تمام مصیبتوں کو ختم کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کون مانگے گا بتائیے کون مانگے گا کافر مانگے گا مشرق مانگے گا یعودی مانگے گا نہیں مسلمان 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 اگر نبی کی شریعت پر عامل ہو جائے تو یہ سارے عالم کے لئے رحمت بن جاتا ہے اور اگر مسلمان نبی کے طریقے سے باغی ہو جائے تو یہ سب کے لئے مصیبت بھی بن جاتا ہے اگر خالی مسلمان سدھر جائے تو کیا ہوگا یہ بلائی اور یہ وبائیں کیا ہوں گی ختم ہو جائیں کیسے ختم ہوگی کیسے ختم ہوگی کہاں معافی مانگو اللہ کیسے معافی مانگیں کیا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر لمحہ حرام جب موقع ملے تو کیا پڑھیں گے استغفر اللہ دوسری چیز صدقہ کرو صدقہ صدقہ کیا کرتا ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے یہ بلاؤں ہے نہیں ہے ارے ہے بلاؤں نہیں ہے پھر کیا چاہتے یہ دور ہو لہذا ہر آدمی صدقہ کرے اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ تقدیر کے فیصلے کو بدل دیتا ہے صدقہ کرے اور تیسرا عمل کیا بتایا کہا وہ دعا پڑھو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی تھی پہلے بہت پہلے کیا بسم اللہ اللہ لذی لَا اَذُرُّ مَا اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ جو آدمی تین مرتبہ صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی اس کو کیڑے مکوڑے وبائیں بنائیں کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے کلام میں اتنا پاور ہے اتنی طاقت ہے تین مرتبہ صبح پڑھ لیاں اور تین مرتبہ شام کو پڑھ لیں گے لہٰذا اتنی عمدہ چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے بڑے ناقدریں ہیں ہم کہ ہم نے اردعا کو سیکھا نہیں ہماری غفلت تھی مگر اب تو سیکھیں گے اور ہر ماہ اپنے بچے کو زبانی رٹائے اور اپنی نگرانی میں پڑھوائے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ اللہی لَا يَذُرُّ مَا اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تین مرتبہ ہر بچے سے پڑھوائیں اگر آپ پڑھوائیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا آپ کے بچے کو بھی یاد ہو جائے گا اور یہ سبق خالی آج کل کرونا وائرس پھیلا ہو آج کل کا نہیں ہے روزانہ پوری زندگی کا معمول بنائیے جب صبح ہوا تو تین مرتبہ پڑھ لیا فجر کے بعد اور تین مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا مغرب کے بعد پڑھ لیا عشاء کے بعد پڑھ لیا کیسا عملے پتا ہے آپ کو فالج جنون پاگلپن اندھاپن ایڈز کینسر ہر بیماری سے حفاظت اتنی قیمتی دعا ہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبان عبان ابن عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ حدیث سنی تھی حضرت عثمان غنی سے تو حدیث انہوں نے سنائی جب سنائی کی جو عادی بسم اللہ تو کیا ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ ہمیں تو یہ نسخہ بتا رہے ہیں اور خود ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو چکا خود ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو چکا اور وہ یہ دعا بتا رہے تھے لوگوں کو تو کسی نے کہا تو نہیں آپ کو اوپر تو فالج کا اٹیک ہے آپ ہمیں دعا بتا رہے ہو مگر اللہ والے تو نگاہیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں فرمانے لگے حیرت مت کرو شک مت کرو اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اس دعا میں یہ پاور ہے مجھے تم دیکھ رہے ہو جس دن یہ میرے ساتھ ہوا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو اتنی چیمتی دعا خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہیں بھٹتے پھر رہے چار سوے وائے نادانی تو یہ دعا پڑھیں گے بھئی کیا دعا ہے بسم اللہ اللہ لا اذر ما اسمہی شیعن فی الارضی ولا فی السمائی وہوہ السمیع العالی پڑھ لی اس کے علاوہ گھر سے جب نکلے تو ایک مرتبہ پڑھ کے پھوک لیں بچوں سے بھی کہے دیا جب گھر سے نکلو تو پڑھ کے بھوکو اور گھر سے جب نکلے تو کیا پڑھا بسم اللہ توقلتو على اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان یہ دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتہ کہتا کفیتا ہدیتا وقیتا تمہاری کفائت کی گئی تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہیں ہر چیز سے ہر مذر چیز سے بچا لیا گیا اب تم کس کی حفاظت میں ہو اللہ کی حفاظت میں ہو اور اللہ کی جب بندہ حفاظت میں ہو تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور کسی کے موں میں بتیز داکھ نہیں ہے جو اس بچے کو اغوا کر لے کیڈنیٹ کر لے اور کوئی نقصان پہنچا سکے اتنا پاور ان دعاوں میں ہے اللہ وہ پر اور ہم لا واقف ہیں ہم لا قدرے ہیں ہمیں یاد نہیں پڑھتے نہیں تو پڑھیں گے بھئے انشاءاللہ بچے جب گھر سے جائیں تو تاقید کریں شوہر جب گھر سے نکلے بیوی آتی رائے بیوی جب گھر سے جانے لگے شوہر کہے میاں وہ دعا پڑھ لیں نہ دیکھو وہ دعا بھول نہ جانا دعا پڑھ کے جانا مزید بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ایک دعا تھوڑی ہے کتنے اسلحے دیئے ہیں کتنے ہتھیار دیئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اپنی امت کی حفاظت کے لیے یہ چاکو چھوڑی اور بندوق اور رائیفل رہی ہیں یہ دعاوں کے اسلحے الدعاو سلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا اسلحہ ہے دعا مومن کے لیے تحفظ کا قلعہ ہے جس کے آگے ساری مصیبتیں ٹکرا کے جیسے پتھر کی چٹان سے لہرے آکے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں ایسے دعا پڑھنے والے کے پاس مصیبتیں ٹکرا ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے کنارے پر اسے توفان لاکر چھوڑ جاتے ہیں جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے توفان خود محافظ بن جاتے ہیں فانوز بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو مجھا سکتا ہے کون حضور پاک علیہ السلام نے ایک دعا اور بتائی وہ سب کو یاد ہوتی مگر عامل نہیں کاش کہ اس پہ عامل بھی ہو جائے فرمایا ایک مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھو جس کو یاد نہ ہو قلو اللہ ہاتھ اٹھائے ہے کوئی اس میں یہ تو سبی کو یاد ہے ایک مرتبہ قلوزر بن فلق پڑھو ایک مرتبہ قلوزر بن ناس اب کیسے پڑھو گے ایسے دعا کے لئے جیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ایسے ہاتھ کیے قلو اللہ قلوزر بن فلق قلوزر بن ناس پھر پھوکا اس پہ پھوکنے کے بعد ایک پہلے سب سے پہلے سر پہ ایسے پھیرا پھر چہرے پہ اور پھر اٹھائے سینے پہ اور پھر دائنے ہاتھ بائے ہاتھ پہ اور پھر پیٹھ کے پیچھے پیرو پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہو وہاں تک ہاتھ پہنچائیے ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر صوبہ اور فجر کے بعد اور شام کو بستر پر پہنچنے کے بعد فرما کفت ہوں من کل لشائی یہ ایسی صورتیں ہیں جو ہر چیز کی طرف سے اس کے لئے کافی ہو جائیں گی آپ نے فرمایا ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے میں اپنی حفاظت کے لئے بہت سارے وظیفے اور ذکر پہا کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے سب سے زیادہ اسی کا احتمام کیا اور یہ ایسا عمل ہے جس پر کس نے عمل کیا بتائیے اللہ کے رسول اللہ کے رسول تو اللہ کے محبوب تھے آپ کو تو ضرورت نہیں تھی فَإِنَّكَ بِيَا عَيُنِنَا اے پیغمبر آپ ہماری نگاہوں میں ہیں اللہ آپ کا محافظ تھا مگر پھر بھی اللہ کے نبی اس کو پڑھتے رہے کب تک پڑھائے پتا آپ کو وفاق تک انتقال کے دن تک ناغہ نہیں کیا آپ نے نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہم غلاموں کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا عزیز پھر ہے بھئی پڑھیں گے نا جب آپ کا آخر وقت ہوا اور آپ بیمار تھے اتنے بیمار تھے کہ چلنے کی طاقت نہیں نماز پڑھانے آپ نہیں گئے سترہ نمازِ صدیق اکبر نے پڑھائیں جب تک طاقت تھی نبی جاتے رہے اب طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا سکیں اتنی بھی طاقت میں اتنے بیمار ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے یعنی گمبدِ خضرہ ہے جیسے آج دنیا دیکھنے دیکھنے کیلئے جاتی ہے یہی حجرہ تھا اسی میں حضورﷺ تشریف فرماتے ہیں ام المومنین فرماتی ہیں آج اللہ کے نبی یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے زندگی پر کرتے رہے فرماتی تو میں نے کیا کیا میں نے یہ دعائیں پڑھیں آپ کے مبارک ہاتھ پر دم کی اور پھر آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر کے پورے جسم پر آپ کے میں نے پھیر دیا یہ وہ عمل ہے جس کو آپ نے وفات تک کبھی ناغہ نہیں ہوا لہذا یہ کام اگر ہم لوگ سنت سمجھ کے کریں سنت سمجھ کے کریں تو ہم لوگوں کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے گا سنت پھر کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ کیا نہیں بتایا آپ نے ہو گیا کسی آدمی کے کرونہ وائرس اب وہ بیچارہ جو ہے اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت کرے کوئی رشتہ دار ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کی تیمارداری ہوگی نہیں ہوگی تھوڑا سا آگے سرک کے بیٹھ جائیں جگہ اگر دیکھ رہی ہو تو یہ تو اچھی بات شرافت کے خلاف ہے اور تھوڑا سا تو اس کو چھوڑ کے بات جائیں گے ایمان کا تقاضی تو نہیں ہے اس کی تیمارداری کرو عیادت نبی رشتہ دار و مسلمان ہیں دیکھنے جاؤ بیمارے وہ مفتحق اس کا دہشت کا عالم یہ ہے انقلاب اخبار میں چھپا کہ ایک اسپتال میں ایک بچی پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بخار میں مبتلا ہوں اور آپ مجھے دیکھ لیجئے اور ایک مہینہ ہو گیا میں چھٹی پہ آئی ہوں اور میں چائنہ میں پڑتی ہوں اتنا سننا تھا سارے سارے ڈاکٹر چھوڑ کے واقع کھڑے دہشت کا عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیوں بھاگ رہے ہیں کہیں یہ ہمیں وائرس نہ لگ جائے کہیں ہم مر نہ جائے آپ نے فرمایا کوئی بھی خطرناک کے خطرناک بیماری ہو مرض ہو کسی کا اس کو مت چھوڑو اس کی آیادت بھی کرو احتیاطی تدابیر یہ تم کر سکتے ان کو تو کرو لیکن بیان و مددگار مت چھوڑو اور اس اندیشے میں مبتلا نہ ہو یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی آپ نے وہ مبارک کلمات سکھا دیئے اگر تم نے یہ کلمات پڑھ لیے تو یہ بیماری تمہارے چھوکے نہیں گزرے گے کیا کلمات سکھا ہے آپ نے الحمدللہ اللہی آفانی ممتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا یہ ایک مرتبہ جو آدمی پڑھ لے گا تو کیا ہوگا وہ وائرس وہ بیماری اس آدمی کے نہیں لگے گی اور کیا چاہیے ہم کو بتائیے اس سے بھی قیمتی کوئی چیز ہو سکتی جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق حطا فرمائے یہ دعائیں ہمیں یاد بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا ہے اب دوسری چیز آگئی یہ تو تھا بیمار کو دیکھنے گئے اگر خدا نہ خانتا خود ہی بیمار ہے اب کیا کریں کیا مانگیں کونسی دعا مانگیں کہا چاہیے جتنے بیمار ہو اس سے زیادہ بیمار نہیں ہو جتنے عیوب علیہ السلام بیمار تھے ہے نا اس سے زیادہ بیمار نہیں ہو عیوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا بھی اللہ ہی نے ان کو سکھائی تھی ہے تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دینا اللہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ مرض بھی دیتا ہے اور دوائیں بھی پیدا کرتا ہے اور دعائیں بھی سکھاتا ہے اور کلمات بھی سکھاتا ہے آدم علیہ السلام جب نادم شرمندہ ہوئے درست کھانے کے بعد جسم کے پتے جب جو ان کے جسم کے لباس اتر گئے تو درست کے پتے سے اپنے جسم چھپانے لگے جس درست کے پاس گئے وہ اونچا ہو گیا جس درست کے پاس گئے وہ اونچا ہو گیا والتین انجیر کی قسم انجیر کا جو درست تھا اس نے اپنے پتے دے دیئے قرآن کہتا ہے فَتَفِقَا يَخْدِفَانِمْ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِلْ جَنَّةِ تو آدم اور حوّہ اپنے جسم پر جنت کے درست کے پتے چھپکانے لگے تاکہ ہمارا سطر کھلا نہ رہے حیاء کی وجہ سے مر شرمندہ ہے قصور ہو گیا اللہ سے اللہ کو راضی کیسے کرے منائے کیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اور اللہ نے آدم اور حوّہ کو کلمات سکھا ہے قرآن کہتا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ بِكَلِمَاتِ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمیں فَتَعْبَ عَلَيْهِ جب وہ کلمیں آدم علیہ السلام نے کہے اور حوّہ نے کہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور زمین میں ان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیج دیا وہ کلمات کیا تھے اللہ قرآن میں بتا رہا ان دونوں نے کہا آدم اور حوّہ نے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا قرآن میں کیوں ہے تمہارے باپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور تمہارے باپ کو اللہ نے یہ کلمیں سکھائے تھے اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے قبول کر لی تھی یہ اسی لئے قرآن میں موجود ہے جب تم مصیبت میں مبتلا ہو جانا تو اللہ تعالیٰ سے انہی کلمات کے ساتھ دعا کرنا جن کلمات سے تمہارے جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا تھے کلمات رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو جانا اور سارے سہارے ختم ہو جائے تو اس پیغمبر کو یاد کرنا جو بہت دنوں تک بیماری میں مبتلا رہا زبان کے علاوہ اور دل کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ بچا وہ حضرت ایوب تھے کیا دعا مانگی تھی انہوں نے اللہ نے ذکھائی تھی اے میرے پالنے والے میں مصیبت میں مبتلا ہوں میں تقلیف میں مبتلا ہوں اور آپ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں اتتا کہا تھا اللہ نے ان کو شفا دے دی اگر کوئی بیمار ہے عیادت کرو تو وہ دعا پڑھو خود بیماری میں مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھے اور جب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آرہا سارے اصباب بن اس ملک سے کہاں جائیں حرم مسجد جاتے ایسے موقع پہ آدمی بھاگ کے کہاں جاتا اللہ کے گھر میں پتہ چلال اللہ کے گھر کے بھی دروازے بند اب کہاں جائیں کسے دیکھیں کہاں جائیں کسے دیکھیں کسے فریاد کریں تو کیا کرے کہاں وہی کرنا جب سارے دروازے بند ہو گئے تھے ایک پیغمبر پر اور کوئی امید کا راستہ نہیں بچا تھا جب تین تین اندھیروں میں تھے ایک رات کا اندھیرہ ایک سمندر کا اندھیرہ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ وہاں انہوں نے کہاں فنادہ فی الظلمات انہوں نے کئی کئی اندھیروں میں اللہ کو بکارا اور کیا کہاں لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین کسرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گھر پہ بھی پڑھا جائے باہر بھی پڑھا جائے بچے بھی پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہماری آپ کی محلے والوں کی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے گا وہی پڑھیں گے انشاءاللہ تو کیا کہاں اللہ کے نبی نے جب گناہ ہو جائے توبہ کرو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور کیا کہاں توبہ تو کر لی خالی اے اللہ میری توبہ کافی نہیں ہے اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق بھی ادا کرو اگر دینے کے لائق ہے تو دے دو اگر دینے کے لائق نہیں کسی کو گالی دی تھی اب کیسے اس کو حق دو گے واپس کہاں اس سے معاف کراؤ معافی مانگو استغفار پڑھو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور کیا کہاں اس کے بعد پھر کہاں کوئی نیک کام کرلو گناہ زیادہ ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ کرو تاکہ گناہوں کے اثرات مٹ جائیں نیکیاں کیسے زیادہ کریں کہاں کہ تم خالی اگر سورہ اقراء اگر تم نے سن لی تو کتنی دو سو اسی نیکیاں ملیں اور اگر سورہ اقراء تم نے پڑھ لیں تو دو ہزار آٹھ سو نیکیاں ملیں دو ہزار آٹھ سو گناہ کیاں آج صبح سے شام تک اتنے تو نہیں ہوں گا کیا ہوں گے مگر اتنے تو نہیں کیا ہوں گا معافی بھی مانگ لو گناہوں کے بعد کیا ہوں گا فرمایا وات بیل حسنت السیعہ اور نیکی کے بعد براہی کے بعد نیکی کر لو وہ اس نیکی کیا ہے وہ اس کے اثر کو مٹا دے گی کیمیکل ہے یعنی پانی سے دھویا آپ نے مگر دھبا بھی باقی توبہ تو کی تھی مگر گناہ ایسا تھا اس کا داغ ابھی باقی ہے ہم چاہتے ہیں داغ بھی کسی کو نظر نہ آئے داغ بھی مٹ جائے تو کیسے مٹے گا کہ اس کے بعد نیکی کر لو نیکیاں کیسے کر لیں کہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ قرآن سننے والے بن جاؤ قرآن کے تقاضوں کو سمجھنے والے بن جاؤ اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان گزارشات کو قبول فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محمد ارشد کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے آئی سیو میں ہیں اللہ تعالی ان کے حال پر رحم فرمائے ان کو شفاہ عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفاہ عطا فرمائے عبدالحادی پی جی آئی میں مٹھے یہ بچہ ہے اس کے دل میں سراخ ہے اس کا آپریشن ہونا ہے اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے اور آپریشن کو کامیاب فرمائے شفاہ عطا فرمائے محمد فادر حسین کی طبیعت خراب ہے اس پتال بیعبیٹ ہے اے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں یا بندیاں بیمار ہیں ان سب کو شفاہ عطا فرمائے اللہمہ صلی علیہ سجدنا وعلی آل سجدنا کما تحب و ترضا اعتدہ ما تحب و ترضا اللہمہ انتا السلام ومنکا السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقتنا ضاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسدین ربی انیمت سنیزور وانتا رحم الراحبین الحمدللہ اللذی عافانی مما اقتلاک به وفضلنی على کثیر ممن خلق تفضیلا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالبین استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والامغات انکا سمیع قریب مجیب للدعوات اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما ایمان کامل اتا فرما عامال صالحہ کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول فرما شرور اور فتم سے حفاظت فرما اے اللہ بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت فرما اے اللہ پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ تو نے جو ہدایات سننے اور سنانے کی توفیق دی عمل کی بھی توفیق اتا فرما دے اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا اتا فرما حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما غلط مقدمات میں معقول لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما دے اے اللہ جو لوگ قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہے ادائی کی سمیل پیدا فرما دے جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے آتا فرما دے جن کے رشتے تیہ ہو چکے ہیں آفیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ جن کے وہاں امید ہے اولاد ہونے والی ہے آفیت کے ساتھ صحیح سالم اولاد اتا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی طرف سے فکر مند ہیں ان کی فکروں کو دور فرما دے اے اللہ جو رزق کے طبع سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی روزی میں برکت اتا فرما اے اللہ فرما اس میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی بلا سے وبا سے اے اللہ تمام اپنے بندوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما اے اللہ اس بلا سے جس سے پوری دنیا کے لوگ خوف دنا ہیں اے اللہ ہم سب کا تحفظ فرما ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ انبلاؤ اور وبا کو دور فرما یقینا اے اللہ یہ بلائیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اے اللہ ہم سب گنہ دار ہیں اے اللہ ہم سب اعتراف کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے عالم اسلام میں نموان قائم فرما اے اللہ دشمنان اسلام کی سادشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مساجد اور مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی ہمارے وطن کی ہمارے شہر کی فرقہ پرختوں کی شرارت سے حفاظت فرما اے اللہ جو ظالم اپنے ظالمان قوانین کے ذریعے سے تیرے بندوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے منفوبوں کو خاک میں مرا دے اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں میں ان کو ناکام فرما دے ان کی تدبیروں کو انہی پر اُلٹ دے اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے اے اللہ ان کو ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علی النبی کریم برحمت یا رحمت رحمت